سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ water is right to life لیکن یہ right سے ہمیں محروم رکھا جارہا ہے عدیقش مہدہ جس constituency سے میں آتا ہوں وہاں پر آج بھی ہر سات دن کے بعد یا نو دن کے بعد پانی ملتا ہے عدیقش مہدہ اس بار اتنی اچھی بارش ہوئی اور جو شہر کو پانی پروائیڈ جہاں سے کیا جاتا ہے جیکوارڈی ڈیم وہ پوری طرح سے لبا لب بھرا ہوا ہے لیکن اس کے پانی ہم پچپن کلومیٹر محض اپنے اورنگاباد میں لا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر پچھلی گورنمنٹ کے جو بھی ناکامیاں رہی ہوگی آج وہ گیٹس کھول کر پانی کو بہایا جا رہا ہے لیکن ہمارے پاس پانچ دن سات دن کے بعد یہ بارش پانی مل رہا ہے اب سرکار نے ایک سولہ سو اسی کروڑ روپے کی سکیم کی گوشنا کی ہے میں ابھی تک انتظار کر رہا تھا کہ جل شکتی منتری یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ میرا نام نہیں پکارے لیکن وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں میں آپ کے مادیم سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا کہ ستر سالوں کے بعد بھی اگر سات دن اور نو دن کے بعد پانی مل رہا ہے تو سرکار نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر گھر جل تو اس کیم کے تحت اورنگاباد کو آپ ایک کیسٹڈی کے طور پر لے اور سرکار اپنا سکسٹوری بول کر اسے پروجیکٹ کرے کہ کس شہر کے اندر جہاں سات دن کے بعد پانی ملتا تھا ہم نے دیر سال دو سال کے اندر ہر روز پانی پروائیڈ کرنے کا انتظام کیا ہے میں آپ سے انوروت کروں گا سر ہاتھ جوڑ کر کہ سات دن اور نو دن کے بعد اگر پانی مل رہا ہے تو ہم سب کے لیے بڑے شرم اور افسوس کی بات ہونی چاہیے کہ ستر سالوں کے بعد بھی آج ہمیں پانی کے لیے ترسنا پڑ رہا ہے ہم بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں سر ہم بڑے بڑے گھوشنائے تو کرتے ہیں لیکن اپنی زمینی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ دن کے بعد جب پانی آتا ہے تو کس طرح مہیلاؤں کو کیسی کٹینائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا آپ انداز لگا سکتے ہیں